اسلام علیکم ایک نئی ویڈیو کا ساتھ میں آپ کا دوست مقبول حسین آپ کے خدمے میں حاضر ہوں آج میں آپ سے کچھ پانچ ایسے جملے ڈسکس کرنے جا رہا ہوں جن کو آپ استعمال کرتے ہوئے اپنی زندگی کو خوشگوار اور بہتر سے بہترین بنا سکتے ہیں انشاءاللہ اگر آپ ان پانچ جملوں کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کا جو ریلیشنشیپ ہے جو آپ کے سرکل میں جتنے بھی ریلیشنس ہیں آپ ان کو لمبے عرصے تک کے لیے چلا سکتے ہیں اور ان کی نظروں میں اپنی اہمیت بنا سکتے ہیں سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی سے نیکوشیئٹ کر رہے ہیں کسی سے بات کر رہے ہیں کسی سے گف شپ کر رہے ہیں کسی کے ساتھ کوئی ڈسکیشن کر رہے ہیں اور آپ سے اگر غلطی ہو جاتی ہے تو آپ نے اس غلطی کو تسلیم کرنا ہے اس کو ایڈمائر کرنا ہے اور اس غلطی کو آپ نے اس غلطی پر اوپر آپ نے کہنا ہے ایم ساری اس غلطی کو آپ نے مان لیا تسلیم دوسرا جملہ یہ ہے کہ سی آئی ایم ساری اب غلطی ہو گئی آپ نے تسلیم کر لیا پہلے آپ نے غلطی پہلے فریز میں میں نے یہ کہا کہ آپ نے غلطی کو ماننا ہے اب دوسری فریز یہ ہے کہ اگر آپ سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے یہ بائی مستیک آپ سے کوئی غلطی ہو گئی بائی مستیک مستیک ہو جاتی ہے آپ سے تو آپ نے اس پہ کیا کہنا ہے I am sorry کہ آپ نے کسی سے کوئی بات کی جس سے وہ ہائٹ ہوا آپ نے فورا اس پہ کہنا ہے I am sorry تیسنا فریرز ہمارے پاس ہے I love you آپ نے اپنے رشتوں میں رشتوں کو آپ کے اپنے فرنرنس کو اپنے سرکل میں جو رشتے ہیں آپ کے والدین ہیں آپ کے پیرنٹس ہیں آپ کے بھائی ہیں بھینیں سیبلنگس ہیں جو بھی ہیں آپ نے ان کو just show نہیں کروانا کہ آپ ان کے care کرتے ہیں آپ نے ان کو realize کروانا ہے کہ آپ ان سے کتنا پیار کرتے ہیں آپ نے اپنا پیار show کروانا ہے اور انہیں ساتھ realize کروانا ہے how do you love him آپ ان سے کتنا پیار کرتے ہیں آپ نے اپنا پیار کا اظہار کرنا ہے اور انہیں بتانا ہے وہ آپ کیسے بتا سکتے ہیں ان کی care سے آپ ان کے care کرتے ہیں جب آپ کسی انسان کی care کرتے ہیں تو automatically کے لیے آپ اسے اپنا لب شکروا رہے ہوتے ہیں چوتھا جملہ یہ ہے وہ ہے you can do it آج کل آپ نے کیا کرنا ہے you can do it phrase کو استعمال کرنا ہے ایک انسان ہے وہ یہاں پہ ہیں اور آپ یہاں پہ ہیں ٹھیک ہے آپ کوشش کریں آپ اس کے قریب آنے کی نہ کہ آپ کوشش کریں اس کو ڈاؤن کرنے کی آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اپنے آپ کو اور اسے بھی encourage کرنا ہے کہ آپ آپ کر سکتے ہیں آپ بہت اچھا کام کرنے ہیں کوئی اچھا کام کر رہا ہے کوئی progress کر رہا ہے تو آپ نے اسے encourage کرنا ہے ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم پاکستان میں اکثر یا ہمارے میں نے جو observe کیا ہے لوگ کیا کرتے ہیں لیک پولنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور down کرنا شروع کر دیتے ہیں اپنی efforts نہیں کرتے جو efforts ہم down کرنے میں لگا دیتے ہیں وہی efforts ہم اوپر جانے کیلئے لگائیں تو ہم اس کو compete کر سکتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے اسے کسی کو discourage نہیں کرنا ہر انسان کو encourage کریں گے تو انشاءاللہ پاکستان بہتری کی طرف گمزن ہو جائے گا آپ نے اپنے دوستوں کو اپنے relatives کو کیا کرنا ہے discourage بالکل نہیں کرنا ان کو encourage کرنا ہے you can do it ask اور آخری phrase آخری جملہ ہے thank you اکثر کہا جاتا ہے کہ friendship میں no sorry no things لیکن میرے مطابق thanks اور sorry کرنا ضروری ہے اگر کوئی آپ کے ساتھ اچھا کرتا ہے کوئی آپ کو gift دیتا ہے کوئی آپ سے بات اچھے طریقے سے کرتا ہے تو آپ ان سے کہیں thank you so much اگر آپ سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو آپ کو sorry کرنا ضروری ہے اپنے relationship کو build کرنے کے لیے long term چلانے کے لیے آپ اپنی life میں thank you اور sorry کے words کو لے ہیں اور ان پانچ phrases پر عمل کریں انشاءاللہ آپ کا جو ہے life change ہو جائے گی انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے five life changing phrases پانچ زندگی بدل دینے والے جملے جن کو اپنی زندگی میں لے آتے ہیں تو آپ کی زندگی انشاءاللہ مکمل طور پر بدل جائے گی اور آپ کو ایک سکون محسوس ہوگا اپنی life میں مجھے دی رہی ہے اجازت till then next ویڈیو تک انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ اپنا دھیر سا رکھے خیال اور مجھے دعاوں میں رکھے گا یاد اللہ حافظ